اسلام جی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہم اسے ایک طرح سے کسی ریجڈ سفیر کی طرح ڈسکرائب نہیں کر سکتے مگر ایکسپیرمنٹ بتاتے ہیں کہ اس کی شیپ سفیر کی طرح ہی ہوتی ہے اور اس کا ریڈیس جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اٹامک میس نمبر پہ ٹھیک ہوگی بعد اب یہ کس طریقے سے ڈپینڈ کرتا ہے کیا ریلیشن ہوگا یہ ہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے تو اس میں سب سے اہم کردار تھا ریڈر فورڈ کی سکیٹرنگ والے ایکسپیرمنٹ کا نائنٹین الیون میں جب اس نے دیکھا کہ بھئی آپ کے پاس سکیٹرنگ ہو رہی ہے ایٹم میں کسی پارٹیکل سے تو ایک سادہ سادہ سا کنسیپٹ ہے کہ ہم نے اس کا سائز اور شیپ سٹیڈی کرنا ہے کہ اس کا بھئی کہ آپ کے پاس ہم بنیادی طور پر ایک پروبنگ پارٹیکل کریں گے پروب کرنے کے لیے تھرو کریں گے اس کے اوپر اور اس سے اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ میئر کریں گے پھر ریڈر فورڈ نے الفا پارٹیکل کی سکیٹرنگ سے یہ بتایا کہ جو آپ کے پاس مین ریڈیس ہے یعنی ایوریج ریڈیس ہوتا ہے نیوکلیس کا وہ ٹین ریس پار مائنس فورٹین سے ٹین ریس پار مائنس ففٹین ہوتا ہے جبکہ ایٹم کا ریڈیس کتنا ہوتا ہے ٹین ریس پار مائنس ٹین تو اس کا مطلب نیوکلیس دس ہزار گنا چھوٹا ہے کس سے نیوکلیس کا ریڈیس ایٹم کے ریڈیس سے با سمجھ آئی تو اب ذرا ڈیریویشن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا تھی تو لیٹس اے گوڑ نیوکلیس ہے اب کے بعد جس کا ریڈیس ہم آر لے لیتے ہیں الفا پارٹیکل بمبار کیا ہے جب الفا اس کے نیوکلیس کی جانب آ رہا ہوگا تو وہ سکیٹر کرے گا اس کے سٹیٹ پات سے اب یہ سکیٹرنگ جو ہے ڈپینڈ کرے گی ایمپیکٹ پیرامیٹر سے اب یہ فگر میں آپ کو ایمپیکٹ پیرامیٹر دکھائی دے رہا ہے اب یہ اگر میں اسے کوئی کہ ایمپیکٹ پیرامیٹر ڈیفائن کریں تو ہم کہیں گے پرپینڈکولر ڈسٹنس ہوگا پات آف پارٹیکل ٹو دہ سینٹر آف دی نیوکلیس آف ریڈیس اسے ہم آر سے ڈونیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس مختلف شرائط ہو سکتی ہیں کہ یہ جو ایمپیکٹ پیرامیٹر ہے ریڈیس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے ریڈیس سے کم بھی ہو سکتا ہے ریڈیس کے برابر بھی ہو سکتا ہے آپ کو فگر میں آپ ریڈیس کے برابر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا بڑا جیسے میں نے کہا تین طرح کے ممکنات ہیں تو وہ تینوں ممکنات ڈسکس کر لیتے ہیں اگر بھی بڑا ہوگا ریڈیس آف نیوکلیس سے تو کیا ہوگا الفا پارٹیکل ایسے کراس کر دے گا کولم فورس اس میں انتہائی کام ہوگی سکیٹرنگ بھی سمال ہوگی ٹھیک ہوگی بات تو اگر بی چھوٹا ہوگا تو الفا پارٹیکل سیدھا آپ کے پاس یعنی پاس کرے گا نیوکلئر کلاوڈ سے اور ڈیفلیکشن منیمم ہو جائے گی اگر وہ آپ کے پاس بی اور آر برابر ہوگے تب ڈیفلیکشن میکسیمم ہوگی کیوں؟ ریپلشن آپ کی ممکن ہوگی اس کے لیے اب آپ کے پاس کولم لائے ہے ون اوور فور پائی ایپسیلن ناٹ زیڈ ای یعنی کہ جو آپ کے پاس ٹوٹل چارج ہے اور ٹو ای الفا پارٹیکل کا چارج ہے کیو ون کیو ٹو ہوتا ہے نا تو یہ کیو ون یہ کیو ٹو آور بی سکیر یہ میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں جب آپ کا بی کس کے برابر ہے ریڈیس کے برابر ہے آر کے برابر ہے تو اب یہاں سے اگر میں کہوں کہ ڈیلٹا ٹی ٹائم لگا الفا پارٹیکل کو وی وڈاوسٹی سے موو کرتے ہوئے جب وہ کولم فورس ایکسپیرینس کر رہا تھا تو ایس ایز ایکل ٹو وی ٹی کے کنسپٹ سے آپ لکھ سکتے ہو کہ ڈیلٹا ٹی بی آور وی بی یہاں پہ ڈسٹنس ہے وی یہاں پہ وڈاوسٹی ہے تو اب آپ کے پاس جب وہ فورس ایکسپیرینس کر چکا ہوگا تو اس کا جب مومنٹم چینن مومنٹم دیکھیں گے تو وہ ایف کروس ٹی آجے گا تو یہ ویلیو اگر میں ایف کی یہاں پہ اس فارمولے میں لگا دوں اور ڈیلٹا ٹی کی ویلیو میرے پاس ہے وہ ویلیو پلیس کر دوں تو آپ نے چیزیں بس ارنج کرنی ہے یہاں سے بی بی سے کٹ جے گا تو سمپل فارمولا یہ آجے گا آپ کے پاس یہ چینن مومنٹم آ گیا یہ ہم نے کولم فورس نکالا اب اگر ہم جیومیٹری کے کنسپ سے دیکھیں تو یہ آنے والا مومنٹم تھا یہ چینن مومنٹم ہے تو ٹین ٹیٹا آپ کو یہاں سے ملے گا ڈیلٹا پی اوور پی اگر ہم کہیں گے ٹیٹا انتہائی کام ہے یعنی ڈیفلیکشن انتہائی کام ہے تو سائن ٹیٹا ٹیٹا کے برابر آجے گا کاؤس ٹیٹا ون کے برابر آجے گا تو یہ ویلیو اگر ہم رکھ دیتے ہیں تو ڈیلٹا پی آور پی تو یہاں سے ٹیٹا آور ون کا کنسپٹ آجے گا تو یہاں سے آپ پی ٹیٹا لکھ سکتے ہیں کہ ڈیلٹا پی برابر آجے گا کس کے پی ٹیٹا کے اور ہم جانتے ہیں مومنٹم ایم وی ہوتا ہے تو ڈیلٹا پی ایم وی ٹیٹا لکھا جا سکتا ہے اب ایک ڈیلٹا پی یہ آیا تھا کولم لا سے ایک ڈیلٹا پی آیا جو میٹری سے دونوں میں اس لیف سائٹ سیم ہے تو رائیڈ سائٹ سیم ہونی چاہیے تو یہاں سے بی کی ویلیو نکل آئی اب ریدر فورڈ نے کیا کیا یہ جو آپ کے پر ڈیفلیکشن تھی ان میں ویلیوز پلیس کی اس نے کہا ٹیٹا میکسیمم اگر آپ لے لیتے ہو بی آر کے برابر لے لیتے ہو ویلسٹری آپ کے پاس میس چارج ایپسیلا ناٹ ساری ویلیوز پلیس کر کے اس نے جو ریڈیس کلکلیٹ کیا وہ ٹین ریس پار مائنس فورٹین میٹر کے راؤنڈ میں آیا ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے گریویٹیشنل فورڈ نہیں یعنی اس کو نگلیکٹ کیا اگنور کیا تو جو رینج آئی فورڈ کی وہ ٹین ریس پار مائنس فورٹین میٹر کی آئی جو کہ ایک شارٹ رینج فورڈ ہے پھر ریڈر فورڈ نے مختلی ایکسپیرمنٹ سے یہ بھی بتایا ہے کہ ریڈیس جو ہے وہ پرپورشنل ہوگا میس نمبر کے کیوب روٹ کے یعنی کہ آر ریڈیس ہے پرپورشنل ہے ایک ہی پاور ون بائی تھری کے آر ناٹ یہاں پہ کانسٹنٹ کے طور پہ آئے گا ون پائنٹ ٹو انٹو ٹین رس پر مائنس تھرٹین سینٹی میٹر یا ون پائنٹ ٹو فرمی کے برابر لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب آپ اس کے کیسے مینچن کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس اگر ہم والیوم دیکھنا چاہتے ہیں تو فور بائی تھری پائی آر کیوب آر کی ویلیو اب آپ کے پاس ہے وہ ساری ویلیو پلیس کر دی تو آپ فور بائی تھری پائی آر ناٹ کیوب اے لکھا جا سکتا ہے آر ناٹ اس کا بیسک آپ کے پاس آجے گا ریڈیس اے کرنا ہے تو ہم کہیں گے میس آف دا نیوکلیس والیوم آف دا نیوکلیس این ایم ٹوٹل میس آجے گا اور جتنے آپ پر میس نمبر ہوگا اس سے ملٹی پلائے کر کے ٹوٹل میس آجے گا نیچے والیوم ہم نے نکال لیا ہے تو سمپلی فائیڈ ورجن میں آپ کے پاس ساری چیزیں آجیں گی ٹو پوائنٹ ٹی انٹو ٹین ریس پر سیون کیجی پر میٹر کیونکہ ڈینس ٹی آجے گی ٹھیک ہوگی بات اب آپ کے پاس ایک سوال پیپنر میں کیسے آئے گا وہ کہے گا ہیلیوم کا ریڈیا ہی بتاؤ یورینیوم کا بتاؤ تو فارمولا آپ کے پاس ہے آر نوٹ کی ویلیو آپ کے پاس ہے تو آر نوٹ میں صرف ہم ون پائنٹ ٹو لکھیں گے جواب ہم فرمی میں بتایا کریں گے تو اب ہیلیوم کا میس نمبر فور ہے تو فور لگا دیا یورینیوم کا خود بتا دے گا اور کہے گا دوسرے کا بتاؤ اب آپ نے اس کا ریشو کا کنسیپٹ لے لینا ہے کہ آر ون اے ون ایک کا ریڈیس اور محس نمبر ہو جائے گا آر ٹو اے ٹو دوسرے کا ہو جائے گا ان کی ریشو اٹھا لوگے آر نوٹ آر نوٹ سے کر جائے گا اب آپ کو اے ون دونوں کا پتہ ہے اے ون بھی پتہ ہے اے ٹو بھی پتہ ہے آر ون کسی ایک کا اس نے خود بتا دیا جیسے یہاں پہ دیکھو تو آر ٹو اب آسانی سے نکالا جا سکتا ہے تو ٹو پائنٹ ٹو ٹری ایٹ فرمی آ جائے گا تو اس طریقے سے اس کے پیپر میں شارٹ کوئسٹن عام طور پر آتے ہیں ریڈیس کلکلیٹ کرنے کے لیے تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نہیں چکمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکیاں انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ